اسلام علیکم ایرمان اسلام کامر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا سے جڑے ایک اور انڈی رونے کو انیلائز کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی مبالغار آئی ہے اور اس میں کتنا فسان ہے دو آرٹیکلز ہیں جو مجھے بھیجے گئے اس میں میں نے ان کو دیکھا تو اس میں ایک بڑی عظیم و شان سازش کا انکشاف کیا گیا سازش کیا ہے جی کہ چائنا نے وائرس کو کریئیٹ کیا ہے کریئیٹ کرنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلا دیا جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی نیچے آ رہی ہے اب چونکہ اس سے چائنا نے کنٹین کر لیا کنٹین کرنے کے بعد چائنا اوپر جا رہا ہے دنیا نیچے جا رہی ہے تو دنیا کے جو باقی ممالک ہیں ان کی اکانومیز ڈاؤن ہو جائیں گی تو چائنا کسی بھی طریقے سے انہیں خرید لے گا ان پر اپنا قبضہ کر لے گا اور ہمارا جو نیا سپریم ماسٹر ہے وہ چائنا ہے آنے والا جو مالک ہے ہمارا پوری دنیا کا وہ اب چائنا بننے جا رہی ہے اس ساری سازش کا کرکس ہے اور اس تھیوری کا جو بلڈنگ بلوک ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اس وائرس کو کریئیٹ کیا ابھی تک کی تمام انفرمیشن کے مطابق یہ بات غلط ہے کیونکہ ابھی تک پوری دنیا میں اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکا کہ چائنا نے ہی اسے پروڈیوز کیا یا اسے کریئیٹ کیا باقی آپ کی مرضی جو مرضی کہتے رہیں لیکن ایسا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا اب چونکہ ایسا ثبوت نہیں آیا تو ان کی جو بلڈنگ بلوک ہے جس پہ انہوں نے یہ پوری اپنی ایک رام کتھا بیان کر دی ہے تو ایسا ہی فلوپ ہو گئی تو آگے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سازش میں آگے کیا ہوگا لیکن چونکہ اب باہت چلی پڑی ہے تو ہم اس بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو مزید اس سازش کے جو پوائنٹس ہیں ان کا مزید انیلائز کرتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹن کرتے ہیں لیٹس سی جی ایسا جی ایک اعتراض ہے کہ چائنہ نے نہیں اسے کنٹین کر لیا نہیں یا نہ کرتے کنٹین پھیلنے دیتے پورا چائنہ تباہ ہو جاتا برباد ہو جاتا پھر ٹھیک تھا پھر سکون تھا ایک کو بات کرنے والی انہوں نے کنٹین کر لیا آہ بھئی انہوں نے کنٹین کیا ہے بلکل کیا اور کیسے کیا ہے اس کا ایک بڑا ہی سیمپل جواب ہے وہ ہے لاکڈاون انہوں نے اپنا کنٹری بند کر دیا اور جیسے ہی ان کے پاس کیسیز آئیں انہوں نے فوراں لاکڈاون کیا اور بڑا ہی مسیف قسم کا لاکڈاون کیا ہے یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے اور اسی لاکڈاون کے نتیجے میں ان کے کیسیز جو ہیں وہ انہوں نے ان کے کم ہوتے گئے ٹائم ٹو ٹائم اور ابھی وہ اس سیچویشن پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے وائرس کو کنٹین کر لیا اب اس میں دوسری بات آپ کو کیا بتائی جائے یہی ان کے سٹرائٹیجی تھی یہی وہ بتا رہے ہیں یہی پوری دنیا بتا رہی ہے کہ لاکڈاون کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ پوسیبل ہوا ہے اور جہاں تک بات ہے کنٹینمنٹ کی اس کو کنٹین کرنے کی تو صرف چاہے نہیں نہیں ہے اس میں دو ممالک اور بھی ہیں ساؤتھ کوریا نے اسے کنٹین کر لیا ہے اس کے علاوہ سنگاپور اس نے بھی کنٹین کر لیا ہے گو کہ ان کے میتھڈز ڈیفرنٹ ہیں لیکن کنٹین تو انہوں نے بھی کر لیا ہے تو اب کیا مذہب بندہ ان کا بھی سر پھاٹ دے جا کے یہ ان پر بھی ہے الزام لگانا یوں کر دے کہ یار آپ نے بھی چونکہ کنٹین کر لیا ہے اب آپ اوپر جاؤ گے باقی ساری دنیا نیچے جائے گی ٹیک ہے اور آپ مذہب کرید لوگ ایک کو بات یار کرنا ہے کہانیاں سنتے جاؤ یار بس ان لوگوں کی پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ چائنا نے جی بڑی جلدی سارے ہسپٹل تیار کر لی اور یہ پہلے سے ہی تیار تھے تو انہوں نے پہلے سے کہا یار اگر آپ نے تیاری کی بات ہی کرنی ہے تو چائنا نے یہ پہلی بار نہیں کیا ہے دوہزار تین میں جب سارس پینڈیمک پھیلنا شروع ہوا تھا تو انہوں نے بیجنگ میں تب بھی ایک ہسپٹل جو ہے وہ سات سے آٹھ دنوں میں کر دیا تھا اور جتنا بڑا ایمپائر ہے چائنا کا اور جتنے ان کے پاس ریسورسز ہیں وہ کر سکتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کیا اور انہوں نے ابھی بھی کیا اس میں کوئی اچھمبے باری بات نہیں ہونی چاہیے جو آپ پیام میں ایک پیدرے آپ کر سکتے ہیں دوسری بار کرنا آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا اور اسی لیول پر کرنا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں سے کوئی سازشی بات نکالنا تو مرضی ہے جی بندوں کی اب کیا کہا جا سکتا ہے ایک اور اتراز ہے کہ وہاں ہی کیوں ایفیکٹڈ تھا بیجنگ کیوں نہیں سوال کا اندازر گائیں کہ کتنا یہ عزیب و غریب سا سوال ہے کہ وہاں کیوں ایٹ ہوا یار بڑی سیمپل سیریز ہیں بعض اوقات جواب اتنا سیمپل ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا بھی جواب بڑا سیمپل ہے کیونکہ جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ وائرس پہلی بار بڑا یہ جو ڈیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہے یہ پہلی بار یہ ہوئی ہے وہاں میں اور اس کی زیادہ انٹنسٹی وہی رہی ہے اس وجہ سے وہاں میں اگر یہ بیجنگ میں یا کسی اور شہر میں ڈیٹیکٹ ہوتی تو دیفنیٹلی اس کی انٹنسٹی وہاں ہوتی اور وہاں سے پھر آگے چیز جو ہے وہ چلتی ٹھیک ہے میں یہ کہنا کہ وہاں میں کیوں وہاں میں اس لیے کہ وہاں میں کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اتنی سی بات ہے میرے بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پھر جی کہ زی چنپنگ نے وہان کو جاہاں دورہ کیا اور وہ بھی پیک ٹائم میں کیا یہ بات تو خیر ٹوٹری سیرے سی غدت ہے انہوں نے پیک ٹائم میں نہیں کیا جب انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے وہان میں اسے کنٹین کر رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنا وہاں دورہ رکھوایا اور پھر وہ گئے ہیں اور انہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا ایک اور اتراز یار وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پھر نہیں کون سا یار آر ایم ون کے کون سا ماسک ہے جی وہ پہنا ہوا ہے اللہ وہ بھی نہ پہنتے ہیں کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ انہیں پورا کور ہونا چاہیے تھا انہوں نے صرف ماسک جو ہے وہ نہیں تھا پہننا چاہیے یا دوسری ٹائپ کا ماسک پہننا چاہیے تھا عجیب بات ہے یار آپ امریکی صدر چاچا ٹرمپ کو دیکھ لیں وہ تو ابھی بھی ماسک پہننا گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ جو پہنتے نہیں ہیں ان پہ آپ کو اتراز نہیں اور جو ہم پہن لیتے ہیں ان کا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آر ایس نے یہ والا کیوں پہنا ہوا فلان کیوں نہیں پہنا ہوا ٹیک عرضی ہے بھائی کیا کہا جا سکتا ہے اچھا پھر ایک اور فیکٹ ہے جسے نا بڑے ہی خطرناک انداز میں پیش کیا جاتا وہ یہ کہ یار یو ایس ٹریری میں ون پوائنٹ ون ایٹ ریلین ڈالرز کا شیر ہے چائنا کا بھائی بلکل ہے اس میں کوئی شاک نہیں اور یہ یار کون سا کوئی راتوں رات بلٹ ہو گئے ایک بڑے عرصے سے چلتا آرہا تھا جو کہ وہ بلٹ ہوتا گیا اور صرف اس ٹریری میں چائنا کئی نہیں اس کے علاوہ بھی کافی ممالک ہیں لیٹ می سی کون کون سے جی ہاں جی جاپان برازیل آئرلینڈ یونائٹڈ کنڈم اور دوسرے کافی ممالک ہیں جو اس ٹریری کا حصہ ہیں اور ان کے اپنا بھی جو ہے وہ بیچ میں شیر ہے ایونکہ جاپان کا بھی ون ٹریلینڈ سے زائد ہے تو آپ کو چائنا کا اتراز ہے کہ ان کا اتنا زیادہ کیوں باقیوں پر آپ کو اتراز نہیں ہے اور پھر جیسے میں نے آپ کو پہلا کہا کہ یہ چیز کوئی راتوں رات تو بلٹ نہیں ہوئی کہ ایک دن امریکی سوئے ہوئے تھے سارے اگلے دن اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ نہیں چائنا کا ایک اشاریہ ایک ٹریلینڈ ڈالر اس میں آ گیا تو یہ تو بڑی خطرے والی بات کافی عرصے سے ایک پروسس چل رہا تھا اب آپ نے اٹھا کے وہ بات اگلے کے موں پہ مار دیئے کہ اس کا بھئی اتنا ہو گیا فضول بات ہے یار یہ پھر اگلے اتراز ہے کہ رشیہ اور نورتھ کوریا میں کوئی کیس نہیں ہے کم از کم یہ کلیم 50% ضرور غلط ہے کیونکہ رشیہ میں اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے کے ٹائن تک تقریبا پندرہ سو سے زائد کیسز آ چکے تھے اور کافی ان کی ڈیٹس بھی ہو چکی ہیں البتہ نورتھ کوریا کی جو گورنٹ ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ وہاں پہ کوئی کرونا وائرس کیس نہیں ہے جبکہ بزنس انسائیڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پہ سیکڑوں جو ان کے سولجرز ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کو کورنٹین کر دیا گیا لیکن دیفنیٹلی ان کی گورنٹ نے اس چیز کو ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے اب آپ کی مرضی ہے جیس میں سے آپ جس بات کو بھی اٹھا لیں چاہے نورتھ کوریا کی گورنٹ اٹھا لیں یا بزنس انسائیڈر اٹھا لیں آپ کی مرضی ہے ورنہ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نورتھ کوریا کے میڈیا کی کریڈیبلیٹی اور نورتھ کوریا کا جو باقی سارا سینیریو اس کو ذہن میں رکھ کے ہوئے اپنی شائزہ آپ لے لیں اٹس اپ ٹو یو جب آسل یہیں تک نہیں ہے پھر نا ویکسینز کو لے کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ چائنا کچھ عرصے بعد یہ کلیم کر دے گا کہ وہ ویکسین جو ہے نا اس نے بنا لی ہے وہ ابھی سے کافی اتقس ہے بات کو اس سنس میں کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین کی تیاریون انہوں نے شروع کر دیا چائنا میں پروسس شروع ہو کہ ان کے لئے بارٹریز میں ویکسین بنانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے اس کے علاوہ صرف چائنا میں ہی نہیں یار یونائٹڈ کنگڈم میں آکسفورڈ ریسرچرز ہیں انہوں نے ویکسین کی تیاری کا عمل شروع کر دیا اس کے علاوہ کس میں ہے یہ رشیہ نے بھی اعلان کیا کہ وہ بہت جلد ہی کچھ عرصے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویکسین لے آئیں گے یوکے نے بنانی شروع کر دی رشیہ نے چائنا انہوں کے یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی ویکسین کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا یہ تو کچھ ایکزامپلز ہیں اس کے علاوہ دنیا کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں جو اس کا حل نکال سکتے ہیں کیوں اور نکال سکتے ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ جلد اس جلد جو اس کا علاج ہے وہ نکال لیا جائے وہ ویکسین ہے تو وہ نکال لی جائے تاکہ جان چھڑائی جائے باقی اگر چائنا کل کو کلیم کر بھی لیتا ہے کہ اس نے ویکسین بنا لیا تو کم از کم مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے یار چائنا بنائے امریکہ بنائے مجھے کیا بس ویکسین آنی چاہیے تاکہ جان چھوٹے یار عوام کی اس سب سے آپ کو مظلہ اس میں جو ہے وہ سادشی کانیاں جو ہم وہ گھڑنا شروع کر دی ہیں میری پچھلی ویڈیو ہے کرونا ہمارا رنڈی رونا کر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اس کا لنک میں نے نیچر ڈسکرپشن میں ڈال دیا اس پہ میرے ایک دوست نے کمنٹ کیا اس کے دو سوال تھے آئیے ان کے سوال دیکھتے ہیں پہلا جی یعنی جنوری سے مارچ تیرہ تک وہان سے باہر کوئی ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے پیشنٹ تھے بھی صحیح اور چائنا نے آگے ریپورٹ بھی کر دی ہیں اس کا ورلڈ ہے تو ارگنیزیشن کے سیچویشن ریپورٹس پڑھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو آپ کے سوال کا جواب اس میں ضرور مل جائے گا دوسرا جی بلکل جی میں نے اس سوالے سے دیکھا اور کوئی کریڈبل انفرمیشن مجھے یہ نہیں ملی اس سوالے سے کہ جب سے کرونا وائرس شروع اس کے بعد سے انہوں نے خریدنے شروع کیے ہوں اور ملکہ کسی اور کا سٹاک اتنا گر گئے ہو کہ وہ چائنا نے خرید لی ہو اس سوالے سے بھی کوئی کریڈبل انفرمیشن جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے اور جانتا آپ نے کہنا من سٹاک ایکسچینجز آر ورلڈ کریش بلکل یار ابھی نقصان ہو تو رہا ہے ایکانومی کا میں ایسی سے انکار نہیں کروں لیکن اس حوالے سے جو پراپر سٹیٹسٹرکس ہیں پراپر جو کریڈبل سٹیڈیز ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئی ہیں جتنا بھی دیکھیں آپ کو نہیں ملتے ہیں اس میں یار میرا اس کے بعد ہی پھر اس کی ریپورٹس آئیں گی اور پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ نقصان ہو ابھی یار صرف اندازیں ہیں صرف اندازیں ہیں اور ان اندازوں کی بنیاد پر کمنٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں صرف اندازیں ہیں کوئی کریڈبل سٹیڈیز نہیں ہیں ٹھیک ہے مجھ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا سو گیز یہ تھی سازش کی کہانی اور اس سے جوڑے ہوئے کچھ فیکٹن فگر جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ہی چائنہ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ہے یا چائنہ کے علاوہ کوئی ایک سنگل پاور یا کوئی اور خفیہ طاقت ہے جو کہ ان تمام حالات کی ذمہ دار ہے اپنی اپینین مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ کرٹیکل تھنکنگ کو تھوڑا ہی سہی لیکن پروموٹ کیا جا سکے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ